پریزنٹیشن کارنمنٹ گرلز ہائی سکول مضمون اردو جماعت پریپ انوان اے مکمل اردو قائدہ صفحہ نمبر ستائیس میرے ساتھ اپنا مکمل اردو قائدہ حصہ اول صفحہ نمبر ستائیس کھولیں کتاب پر انگڑی رکھیں اور میرے پیچھے پڑھیں بورے بورے بولے بولے توڑے توڑے تولے تولے ٹوکے ٹوکے روکے روکے روتے روتے سوتے سوتے سوچے سوچے توتے توتے کونے کونے گورے گورے گولے گولے لوٹے لوٹے موڑے موڑے ہوتے ہوتے دادا دادا بولے بولے تھے دادا بولے تھے نانی نانی سوچے سوچے گی نانی سوچے گی باجی باجی باجے باجے جوڑے جوڑے گی باجی باجے جوڑے گی راجہ راجہ توتے توتے لاتا لاتا تھا راجہ توتے لاتا تھا دادا دادا توتے توتے لاتے لاتے تھے دادا توتے لاتے دادا توتے لاتے دادا توتے لاتے اب آپ اس سبق کو تین بار پڑھیں گے اور یاد رکھیں جہاں سے ہم نے شروع کیا ہے وہاں پر آج کی ڈیٹ اور جہاں پر ہم نے اپنا سبق ختم کیا ہے وہاں پر ہم آج کی ڈیٹ لگائیں گے اس کے علاوہ آپ ان چار حروفوں کی سوری ان چار لفظوں کی ڈکٹیشن کریں گے سوچیں موڑے توتے اور ہوتے یاد رکھیں ان چار لفظوں کی ڈکٹیشن ہے سوچیں توتے موڑے اور ہوتے اس کے بعد آپ نیٹ کاپی کے درمیان میں اس طرح سے رولر کی مدد سے ایک نائن لگائیں گے اور اس سیڈ پر آپ لکھیں گے مذکر اور ادھر آپ لکھیں گے مونس اس کے بعد آپ پہلے لکھیں گے ناغ یہاں آپ لکھیں گے ناغن ٹھیک ہے اس کے بعد بیل مونس میں آپ لکھیں گے گائے پھر آپ لکھیں گے گھوڑا اور یہاں آپ لکھیں گے گھوڑی اوکا مون بند آئے گا پھر آپ لکھیں گے مالی مالی وہ جو پودوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں مالن اس کے بعد بکرا بکری یہ کام آپ میٹ کاپی پر کریں گے ٹھیک ہے دوبارہ میرے ساتھ پڑھیں ناغ ناغ ناغین بیل گائے گھوڑا گھوڑی مالی مالن بکرا بکری تھنک یو